اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم گزنفرل یور کیمسٹی ٹیچر ویلکم تو ایمڈی کیٹ کیمسٹی کریش کورس ہماری ایمڈی کیٹ سیریز چل رہی ہیں لیکچر سیریز چل رہی ہیں ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائیڈو کاربنز کی ریاکٹیوٹی کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو الیفیٹک ہائیڈو کاربنز ہیں الکین الکین یا الکین ان تینوں میں سے سب سے ریاکٹیو کون ہے اور سب سے لیسٹ ریاکٹیو کون ہے ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے ریاکٹیو ہونے کی وجہ کیا ہے اور سب سے لیسٹ ریاکٹیو ہونے کی وجہ کیا ہے ریاکٹیوٹی کے آرڈر کی بات کریں ریاکٹیوٹی کے آرڈر کی بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ ریاکٹیو جو ہے وہ الکین ہوتے ہیں اس کے بعد اس سے کم ریاکٹیو ہوتے ہیں سب سے کم ریاکٹیو جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں الکین پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ الکین جو ہیں اس کا بیہیویر کس طرح سے ہے اس کی کیمیکل کیمسٹی کیا ہے تو تینوں کمباؤنٹس کی کیمسٹی کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے پریویس لیکچر میں تو ہمیں پتہ ہے الکین جو ہیں اس میں جو کاربن کاربن باؤنڈ لیندھ ہے وہ کتنی ہے 1.34 انسر ٹرانگ اہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے تو بانڈ لیندھ دیکھیں ایس کمپیر تو الکین اس میں ہوتی ہے 1.20 انسر ٹرانگ اس کی بانڈ لیندھ زیادہ ہے کاربن ڈبل بانڈ کاربن تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک پائی بانڈ ہے اور ایک سگما بانڈ ہے تو یہاں پہ جو پائی الیکٹرونز ہیں پائی الیکٹرونز جو ہیں وہ مور ایکسپوزڈ ہیں they are more ایکسپوزڈ پائی الیکٹرونز آر مور ایکسپوزڈ تو ورڈس ایکٹرو فیلک ری ایجنٹس جو ہمارے الیکٹرو فائل ہیں ہمیں پتہ ہے الیکٹرو فائلز کیا ہوتے ہیں الیکٹرون ڈیفیشنٹ سپیشیز ایسی سپیشیز جن کے پاس الیکٹرون کی کمی ہوگی تو ان کی طرف جو پائی الیکٹرونز ہیں وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ری ایکشن کرنے کی زیادہ جو ہے وہ تینڈینسی شو کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ کاربن کاربن کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کافی اچھا خاص ہے 1.34 انسٹ ہوں گے الکائنز کی بات کریں تو بیٹا ان میں ہوتا ہے کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہوئے اور یہاں پہ الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ہے الکین کے کمپیریر میں کیونکہ دو پائی بانڈ اور ایک سگمہ بانڈ ہے لیکن کاربن کاربن جو بانڈ لیندھ ہے وہ کام ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو پائی الیکٹرونز ہیں الکائن کے جو پائی الیکٹرونز ہیں وہ کیا ہے لیس ایکسپوزڈ ہیں کیا ہے لیس ایکسپوزڈ ہیں جو الیکٹرونز ہیں یا الیکٹروفائلز ہیں ان کی طرف جو پائی الیکٹرونز ہیں وہ لیس ایکسپوزڈ ہیں ڈیاتھ وائی الکائنز کی ریکٹیوٹی جو ہیں الکینز کے کمپیریر میں کم ہوتی ہے لازٹ جو ہیں وہ الکینز ہیں ان کی ریکٹیوٹی سب سے کم کیوں ہیں سب سے پہلے جیسے انہیرٹنیس آف سگمہ بانڈ انہیرٹنیس آف سگمہ بانڈ بیٹا آپ کو پتہ ہے جی ان میں کیا ہوتا ہے ایک سگمہ بانڈ ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک سنگل بانڈ ہوتا ہے نا ایسے تو یہ جو سگمہ بانڈ ہے تو سگمہ بانڈ سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کے آر بیٹلز ہیں ان کی آور لیپنگ بہت اچھی ہوتی ہے ہیڈ تو ہیڈ آور لیپنگ ہوتی ہے تو یہ سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے انہیرٹ ہوتا ہے کا مطلب ہے ری ایکٹیوٹی کافی کام میں ہے اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں پیرافین کا مطلب ہے ری ایکٹیوٹی کام ہونا لیس ری ایکٹیو پیرافین کا مطلب کیا ہے ری ایکٹیو سپیشیز اور تھرڈ ریزن بیٹا کیا ہے نون پولر نیچر آف کیمیکل بانڈ نون پولر نیچر آف کیمیکل بانڈ یہاں پہ جو کاربن کاربن بانڈ ہے یہ نون پولر بانڈ ہے کیسا بانڈ ہے نون پولر بانڈ ہے نون پولر بانڈ کا مطلب ہے دیر بل بی نو ڈیلٹا پوسیو ڈیلٹا نیکٹی کاربن کی الیکٹون ایکٹیوٹی 2.5 دوسرے کاربن کی الیکٹون ایکٹیوٹی بھی 2.5 تو الیکٹون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس یہاں پہ کیا ہوگا زیرو ہوگا بیٹا اگر الیکٹون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس زیرو ہے تو پلیٹی کہاں سے آئے گی تیاریٹس وائے دیلیس ٹی ایکٹیوٹی کی وجہ کیا ہے کہ اس میں کاربن کاربن بانڈ لینڈ زیادہ ہے پائی الیکٹون مور ایکسپوزد ہیں الکائنز کی کام کیوں ہیں کیونکہ کاربن کاربن بانڈ لینڈ کام ہے ہوئیور لیکٹون ڈینسٹی زیادہ ہے اس میں لیکن پائی الیکٹون لیس ایکسپوزد ہیں الکینز کے کیس میں ایک تو انرٹ نیس سے سیگمہ بانڈ کی دوسرا نون پولر نیچر ہے کیمکل بانڈ کی ڈیٹس ویڈیار کال پیرا فن یہ تبیٹا ریکٹیوٹی کا کمپیڈی اگر میں کہوں جی رائٹ ڈاؤن دی آٹر آف سٹیبیلٹی آف ہائیڈرو کاربن تو آپ کیا کریں گے اس کو ٹرینڈ کو چینج کر دے ریکٹیوٹی کے جگہ لکھ دے سٹیبیلٹی سٹیبیلٹی آن جی سٹیبیلٹی کا آرڈر کیا ہوگا بیٹا ریکٹیوٹی سٹیبیلٹی کے انیورسلی پر پہنچنا ہے تو سب سے زیادہ سٹیبل کون سے ہوں گے الکین پہلے نمبر پہ آئیں گے الکین دوسرے نمبر پہ آئیں گے الکین تیسرے نمبر پہ آئیں گے تو دس آل باؤٹ دی کمپیڈی آف دیکٹیوٹی آف ہائیڈرو کاربن الیفیٹی خاردو کاربن